اسلام علیکم کیا حال ہے سر آپ کو آپ خیریت سے ادھر جی میں ابھی بل ٹھیک کروانے آئے تھا ہو گیا اور یہاں پہ کافی میں دیکھ رہا تھا کہ چھ ساتھ لوگ جو ہے ان کے کافی زیادہ بل جو تھے وہ پرابلم میں تھے کسی کا بل جو ہے کنزمشن سے زیادہ لگایا ہوا تھا اور کسی کا جو ہے کنزمشن ہی نہیں ہوئی میٹر اترا ہے اور اسے بل بیج ہے اور ایک میڈم تھی بزرگ خاتون تھی جن کا میں نے دیکھا کہ آپ کی وجہ سے معاملہ سوٹ آؤٹ ہوا جن کا کوٹ کے اس تھا اور اس کو بل نہیں بنا کے دیا جا رہا تھا تو میں تو آپ لوگ کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا کہ آپ کی وجہ سے میرا اور چھ ساتھ اور دوست تھے جن کا کام ہو گیا اچھا اس کا مطلب ہمائے اور اثر ہوا میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے شاید آپ کو فرشتہ بنا کے بیج ہے جس طرح وہ بل لک رہی تھی اور اتنی گرمی میں انہیں چکر لگوائے جا رہے تھے یہاں سے ایس ڈیو کا جو آفیس ہے وہ ایک بزرگ کے لیے بڑا ڈسٹنس بن جاتا ہے لیکن آپ کے اور سر چلے وہاں پہنچ کے تکلیف سے بندہ پہنچے اگر آپ سر مل جے کام ہو جے تکلیف بھول جاتی ہے جی ایسا ہی ہے لیکن پتہ کیا ہے دیکھیں جیسے آپ لوگ پڑے لکھے لوگ ہیں تو پڑے لکھا بندہ بات بھی اسی طرح کرتا ہے آپ نے اندر جا کے ایکسین صاحب کو جو دیٹیل فیکس میں ڈسکشن کی اور اس کے حوالے سے انہیں اس چیز پر مجبور کیا کہ وہ لوگوں کا جو کام ہے اسے بہتر انداز سے کریں لیکن سر یہ دفتر اسی لیے بنائے گئے ہیں یہ سارے ملازمینوں کو تنقائی سے لیے ملتی ہے کہ ان کو لوگوں کے مسئلے حل کریں یہاں پر تھوڑا سا مس مینجمنٹ کا ایشو ہے جس میں اوور برڈن لوگوں کو فیس کرنا پڑتا ہے اب یہ ڈپارٹمنٹ کا کام ہے کہ اس پر لیگل ایکشن کیسے لے یہاں پر آپ رات کو بارہ بجے بھی آئیں تو یہاں کا ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہوتا ہے وہ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ہمارے مسائل کے حل کے لیے یہ ساری معاملات جو ہے اس کی وجہ سے اتنی دیر تک یہ لوگ بیٹھتے ہیں کیونکہ میں ایڈوکیٹ ہوں اس حوالے سے مجھے یہ چیزیں جو ہیں وہ ملازمین ہیں ان کو تنقواہ ملتی ہے وہ سرکار کی مان رہے ہیں نہیں نہیں میں ریکویسٹ یہ کر رہا ہوں کہ اس کے باوجود اتنی مسری پریزنٹیشن ہے اور ان کی کلیریکل مسٹیک کی وجہ سے لوگوں کو بعض دفعہ ابھی میں ایک بل دیکھ رہا تھا تو اس بل میں اس کے کنزمشن پانچ سو یونٹ کی تھی جسے پچھتر ہزار بل جو ہے وہ بنایا گیا ہے اب یہ اس میں ڈپارٹمنٹ کے جو ایس ڈیو ہے اس کی مرضی سے تو نہیں ایسا بنا ہوگا یہ ایک جونسی کلیریکل مسٹیک ہے اس کو ٹھیک ہونے کے لیے ایک پرسیجل وقت سے گزرنا پڑتا ہے لیکن یہاں پر ایسا ہوتا نہیں آپ کے آنے سے وہ کام جو چار دنوں میں ہونا تھا وہ آدھے گھنٹے کی ایکسرسائز آپ کو بھی کرنی پڑی وہاں پر پہنچنے میں پانچ منٹ میں ہو گیا تو میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے تمام ڈپارٹمنٹ سے کہ وہ خاص طور پر جو ہمارے بزرگ شہری ہیں ان کو ذرا حزت دیا کریں یہاں پر کسی کو بیٹھنے کے لیے سیٹ تک نہیں دی جاتی پانی نہیں پوچھا جاتا اور بجائے اسے دھکے مار کے نکال دیا جائے اچھے سسٹم پہ کیا کہیں گے کیونکہ میرا سرکاری دفتروں میں آنا جانا اسی طرح سے لوگوں کے کمپلینٹ جو ہے وہ ایس این جی پیل چلے جاؤں وہاں یہ حال ہے لیسکو میں تو خیر بہت ہی زیادہ یہ اس طرح کی چیزیں ہیں قرابیاں ہیں یہ کیا سسٹم ہو رہا ہے کدھر جا رہا ہے کہ لوگ بچارے پہلے تو بجلی مہنگی ہونے سے پریشان ہے اور دوسری عذیت یہ ہے میں اپنے بل کی بات کروں تو میرا جو بل ہے وہ ایس پر کنزمشن بلکل ٹھیک ہے مجھے اس پر کوئی اتراز نہیں لیکن جب میرا ایکسیڈ کرتا ہے آفٹر سیون ہنڈرڈ یونٹس تو اس کو ملٹیپلائے بائے فیفٹی روپیز کیا جاتا ہے اب لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں انکلوڈی ٹیکسیز پینتیس روپیز سے جب ملٹیپلائے کرتے ہیں آفٹر سیون ہنڈرڈ یونٹس تو اس کے بعد جو ٹیکسیز ڈال کے تو میرا بل فورٹی تھاؤزنڈ سے بھی آگے نکل جاتا ہے اب ایک بندہ آپ گرمی کی شدت کا اندازہ لگا لیں کہ چھوٹے بچے جن کے گھروں میں ہوں گے وہ ایسی کو یوز کرے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر انہوں نے اس قدر اس معاملات کو بڑھا دیا ہے جس طرح پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے اسی کے ساتھ بجلی بھی بڑھ جاتی ہے اور یہ ادارے جو ہیں یہ دو مہینے بعد ایک سارف کا میٹر اتارنے کے لیے چلے جاتے ہیں سارفیاں مجھے بھی لائے میں کدھر جاؤں گا مجھے پتہیں اتن خواہ بھائی کی میری ٹونٹی فائف تھاؤزنڈ ٹونٹی فائف تھاؤزنڈ میں میں یہ کیا چلا لیا ہے ایسا گھر میں جو اتنا بھی لائے گیا سمجھ سے بھائی رہا ہے ایک پنکھا ہے ایک فریج ہے موٹر ہے یہ دیکھیں نا یہ میں نے 3 ڈیٹ میں نے آگے کیے صرف 3 دن آگے بڑھوائے ہیں بل مجھے پھر بھی جمع کروانا پڑے گا اگر میری سیلری بھی وہاں سے لیٹ آتی ہے پاکستان ریلوے میں سے وہ بھی سیلری نہیں دے رہے ہمیں اگر میری سیلری جو آ رہی ہے وہ ہمیں دیتے سے ٹونٹی کو لیکن آپ وہ دے رہے ہیں سیلری بھی نجائز ہی کر رہے ہیں زیادتی ٹھیک ہے کہ سیلری ہم لوگوں کو نہیں مل رہی ٹونٹی فائیو تھاؤزنڈ میری پی ہے چونتیس ہزار روی ہے مجھے بل آیا ہے مجھے بتائیں آپ کس کے پاس گئے ہیں میں کسی کے پاس نہیں گیا میں کس کو کہنا ہے میں نے یہ افسر یہ ملازمین یہ آپ کے لیے کام کے لیے بیٹھے ہیں یہ کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ کون کس نے کیا کرنا ہے مجھے بتائیں نہ آپ چونکہ بھائی جی آپ کا پچھلے مہینوں کا بھی بل نو ہزار تیرہ ہزار دو ہزار چار ہزار پندرہ سو سترہ رہا ہے کم ہی اتنا زیادہ ایک گم سے چونتیس کیسے ہو گئے یہ پندرہ ہزار روی ہے میں نے جرمانے کے ساتھ پچھلی بھی مجھے پیس سیلری مجھے کم ملکہ لیٹ ملی جانا سو روی ہے میں نے جرمانہ اس میں پی کیا ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں لگا گے مجھے یہ پندرہ ہزار پچھلے منت سے جمع کروانا پڑا مجھے یہ بتائیں میں کدھر جمع کروانا پڑا کیم ملکہ بھائی زرائن کے پچھلی ریڈنگز دکھائے کیونکہ جب بل دیکھتے ہیں تو پچھلی ریڈنگ سے اور بلوں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنے بلز وہیں آ رہے ہیں تیرہ ہزار نو ہزار دو چار پندرہ سو سترہ سو نو سو اکیس چار ہزار اور ایک دم سے بل آ گیا جی یہ دکھائیے چونتیس ہزار روپے تیرہ چھبیس یعنی ڈبل سے بھی ٹریپل بل کیسے آ گیا کیا کہا انہوں نے کچھ بھی انہوں نے کوئی شکایت نہیں کیا کہنا جی انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے تین دن بڑھا دیتے ہیں اگر آپ کی سیلری لیڈ ہے تو لیکن اس کو جمع کروانا ہے کہاں سے کروانا مجھے بتائیں ایک بندے کی صرف پچیس ہزار روپے اس کی پی ہے تو وہ کیا کرے گا مجھے بتائیں اتنے بل میں وہ کیا کرے گا ایسی تو نہیں لگا لیا آپ نے کچھ بھی نہیں لگایا کچھ بھی نہیں لگایا میں بتا رہا ہوں